جائنٹ، 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 جائنٹ یببا ویلکم بیک، ویلکم بیک راج سبا ایم پی ایجاز علی کے افیشل بنگلو میں بھی چوری ہو گئی ہے لیکن اسے چوری نہیں کہہ سکتے اسے کہنا چاہیے سو سنار کی ایک لوہا ایمیوے خبر ہے کی چور ان ایم پی کے گھر سے بات فٹنگز چورا کر بات فٹنگز ایک بات تو تہہے کی چور دلی یا بمبائی کھا نہیں یہاں پانی نہیں آتا بات فٹنگز کا کوئی کرے گا کیا لیکن یہ ہو کیا رہا ہے اس دیش میں ہو کیا رہا ہے راشتر پتی بھون سے ڈمبلز ایم پی کے گھر سے واش بیسن what's next راہل گاندی کے گھر سے ہوای چپل نہیں hold on hold on sorry وہ تو کانگریس کے چمچے پہلی چورا چکے ہیں یہ سنی ہے سوزلین کے ایک بینک نے ایک آدمی کو اس لیے پیسے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس شکس کا ایک ہاتھ نہیں تھا ان دی سنس وہ تھمپرنٹ دینے کے لائک نہیں تھا اور اس آدمی کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرا ہاتھ میرے ساتھ ہوتا تو ان کے تھوڑے گئے تھپڑا مار دیتا سمجھے یا یہ سویس بینک والے نا یہ سویس بینک یا بہت حرامی چیز ہے کسی کسی کا اکاؤنٹ ڈیٹیل نہیں پتاتے کسی کو اکاؤنٹ میں سے پیسے نکاللی نہیں دیتے ہاں انشارٹ مطلب ہمارے سرکار کت جیسے ہی ہے وہ but sometimes I feel سویس بینک ایک بہت ہی بڑیہ سکیم ہے آپ کا بلیک منی لے لیا پہلی بات تو اتنا سارا پیسہ ہے کہ کوئی واپس لینے آئے گا ہی نہیں دوسری بات آپ اگر واپس لینے گئے اور اگر انہوں نے ہاتھ اوپر گھتے جاؤ نہیں دیتے تو آپ کیا اکھار لوگے بہنے کس کو کمپلینڈ کرنے جاؤ گی so the moral of the story is کتار کم کما آؤ اور اگر زیادہ کما آؤ تو سٹریچو بنوا آؤ ایوینیو بنوا آؤ پر سویس بینک میں مد جاؤ ادھر بی جے پی والے کافی دنوں سے شور مچا رہے ہیں کہ سویس بینک کے سارے انڈیانز کی ڈیٹلز نکلوا آؤ بھار سب کو ننگا کر دو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ یا تو بی جے پی والوں نے پہلے ہی اپنا سارا پیسہ نکلوا لیا یا پھر بی جے پی کا سارا پیسہ وہاں جسون سن کے نام پر چڑھا رکھا ہے ایشا کوپی کر ایشا کوپی کر ساری کوپی کر نہیں کوپی کر وہ بچپن میں اسے پکڑ لیا تھا کوپی کرتے ہوئے تو سر میں ملایا ہے کوپی کر کوپی کر تو ایشا کوپی کر تو خیر تخلاس گل اب ٹیلیویزن پر ہنڈرڈ پرسنڈ نام سے ایک کشتی مقابلہ ہوسٹ کر رہی ہے I like this idea کشتی بھی دکھانی ہے کرسی اٹھا کے موٹے سانڈ کا سر بھی پھوڑنا ہے خون خرابہ بھی کرنا ہے لیکن اس سب کو ہوسٹ کرنے کے لیے چاہیے ایک کمسند سیکسی ہیروین ایک ڈپلوم ایٹس ہیں کیرن کی کچیری کر سکتے ہو تو مایا کا اکھاڑا کیوں نہیں کر سکتے مولایم سنگھ جی مل جائیں گے پھوکٹ میں کشتی میں تو مایا بہن کو ہنڈرڈ پرسنڈ ہرا سکتے مجھے آج تک ڈبلیو ڈبلیو ایف ڈبلیو ڈبلیو ای ڈی ای جائسی کشتیاں سمجھ میں ہی نہیں آتا ددان اسے کشتی کیسے کہسکے آپ جس میں آدھا ٹائم تو دو لوگ ایک دوسرے کو gaalیاں دیتے رہے ہیں gaalیاں gaalیاں دیتے رہتے ہیں اور باقی آدھا ٹائم ایک دوسرے کے پی Seで دوڑتے رہتے ہیں انت lists sert ڈبلیو ڈبلیو ایف to be a very bad case of some bizarre for play دو لوگ ہیں ایک لیٹا ہوا ہے دوسرا وہ کرنر پہ اوپر چڑ تھا ایسے ایسے اوپر سے بولتا ہے کوجاؤ نیچہلا بولتا ہے مت کودو کوجاؤ مت کودو کوجاؤ مت کودو میں کودا تو میں ہٹا اچہ اوپر سے عجیب میکہ ہو اس کا سبتیکس کیا ہے is it just to distinguish this show from ساس بہو سیلیز کیونکہ میک اپ کے علاوہ زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں لاؤڈ کیریکٹرز ہے لاؤڈ میوزک ہے کوئی کہانی نہیں ہے اور روز ایک ہی چیز باہر باہر دکھا دے میں بھی اب باہر باہر بریک لے رہا ہوں لیکن صرف خود کو بہلانے کے لیے پلیز کلک آن سیگمنٹ 3 یو لیزی بم موسیقی